اسلام علیکم علم دبتات کے سسلے میں میں آپ کو مشامدید کہتا ہوں اس وقت میں جس پیر کا تعروف پیش کر رہا ہوں اس کو ارتو زبان میں چیڑ اور انگلیس زبان میں پائن اور سائنسی زبان میں پائنس لانگی فولیا کا نام دیا گیا ہے اس کے اوپر شاخیں دو طرح کی ہوتی ہیں دواف پرانچیس اور لانگ پرانچیس جو لانگ پرانچیس ہوتی ہیں وہ تو یہ بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اور جو چھوٹی شاخیں ہیں وہ پودے کے قریب جانے سے دکھائی دیتی ہیں تو ان دواف برانچیس کی اوپر جو ہے پتے اکتے ہیں گرین رنگ کی نیڈل سے ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں تو دواف شوٹس پلس نیڈل اس کو سپور کہتے ہیں اور ہر سپور کے اندر پتوں کی تعدادہ جو ہے وہ تین ہوتی ہے پانی سالانگی فولیا میں میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سپور جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کا بیس یہ اتنا پورشن براؤن کلر کا جس کے اوپر براؤن سکیلی لیوز ہیں اس کو ہم شوٹ آف لیمیٹڈ گروت کا نام دیتے ہیں یعنی کہ اس شاہ کی جو گروت ہے نمو ہے وہ محدود ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ نیڈل سے اس کے اوپر گرو کر رہی ہیں تو اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے یہ تین نیڈل جو ہے گرو کر رہی ہیں لیکن یہ تعداد جو ہے اس کی ڈیفرنٹ سپیشیز میں ویری کرتی ہے پانچ جو ہوتی ہیں نیڈل ہوتی ہیں ایک سپور کے اندر اور پانچ جو ہے سیلویسٹس میں ایک سپور ہوتی ہے ایک سوری ایک نیڈل ہوتی ہے ایک سپور کے اندر تو اس طرح سے یہ پانچ کی ڈیفرنٹ سپیشیز کو ان کے سپور کے اندر نیڈل کی تعداد کی مطلب سے پہچانا جا سکتا ہے تو اس کا تنے جو ہے وہ مونوپوڈیوم ہے یعنی کہ ٹر ایکسیز ہے اور اس کے ایکسیز ہے من ایکسیز ہے میسی ایک گرو انگ پوائنٹ جو ہے وہ پودے کی پودے ڈیفرنٹ nutritious پہچانچ بھی ہیں اور پودہ جو ہے اسی ایک ہی گرو انگ پائنٹ کی بدد سے اوپر 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 بڑھنا چلا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا جو ایکسیز تھے ترہیز ہوتا ہے مونوپوڈیوم ہوا تو اتنی ہی تفصیلات میرا خیال سے اس ویڈیو میں کافی ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ